With the name of Allah Almighty My financial carrier My financial carrier Stephen Leacock Famous humorist ہے ہمیشہ ہلکی پھلکی مزا کے ساتھ باتیں لکھتا ہے اس ایسے میں بتاتا ہے کہ ایک بار میرے پاس کچھ پیسے کچھ ڈالر جمع ہو گئے تھے میں نے کہا کہ ان ڈالرز کو میں بینک میں ہی رکھوں پھر میں بینک میں گیا تو وہاں پر گھومنے والا ڈور تھا گلاس کا تو میں ڈور کے اندر ہی چکر کارتا رہا پھر ایک آدمی نے پکڑ کر میرے گربان سے مجھے بار کھینچا میں اندر آیا تو فرس ٹیم بینک کیا تھا وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور تھا ایکاؤنٹ اور وہاں کیشئر وہاں پر کلرک بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو دیکھ کر پزل ہو گیا میں نے پوچھا کہ منیجر کا روم کونسا ہے تو وہاں پر کیشئر نے یا ایکاؤنٹڈ نے کال کی اندر منیجر کو اور کہا کہ آپ سے کوئی ملنا جاتا ہے تو میں جب اندر داخل ہوا اور میں منیجر کے پاس جب جا کے بیٹھا تو منیجر نے اندازہ لگایا یا تو میں کوئی ڈیٹیکٹیو ہوں جاسوس ہوں اور بہت اہم خبر بتانے والا ہوں یا میں ملینئر ہوں بہت زیادہ پیسے والا آدمی ہوں تو میں نے بہت بڑی رقم کو جمع کرانے ہیں تو منیجر نے بڑی احترام کے ساتھ اسے بات کیا اور اسے اندر والے قبرے میں لے گیا جو گیسٹ روم اس کا اندر منیجر کے روم میں تھا تو وہاں پر اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کرانے ہیں کتنے فیفٹی سکس ڈالر اونلی چھپن ڈالر میں نے جمع کرانے ہیں تو منیجر نے کیشر کو فون کیا ایکاؤنٹنٹ کو فون کیا کہ آؤ بھائی لے جاؤ اس کو صاحب نے پیسے جمع کرانے ہیں تو اس پر وہ مزید پزل ہو گیا اور بجائے اس کے دروازے سے باہر جاتا وہ سیف کا دروازہ کھولنے لگ گیا وہاں پر جو سیف مجود تھی دروازہ ہی نہیں مل رادہ خان کو باہر آیا اور اس نے پیسے گول مول کر کے راؤنڈ کر کے ایسے ایک دم اچھال دیئے ایکاؤنٹنٹ کے پاس ایکاؤنٹنٹ نے چیک بک دیا اور تمام لوگ اپنی اپنے کاؤنٹر سے اوپر گردنیں نکال کر اسے دیکھ رہے تھے سٹیفن کہتا ہے میں مزید پزل ہو گیا پھر میں نے کہا کہ میں پیسے کیا نکلوا بھی سکتا ہوں ان نے کہا جی بالکل میں نے چیک میں لکھا میں نے لکھنا تھا سکس ڈالر میں سکس ڈالر نکلوانا چاہتا تھا تو میں نے ففٹی سکس ہی لکھ دیا پریشانی کی عالم میں گھبرا کر تو اس ایکاؤنٹنٹ نے یا کیشئر نے دیکھا اس نے کہا کیا آپ اپنی ساری رقم نکلوانا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں میں نے کہا جی ہاں میں نے آپ کے بینک میں پیسے نہیں رکھنے اور انہوں نے مجھے پیسے واپس کر دیئے اور پیسے جیب میں ڈالتا باہر نکلا جیسے میں دروازے سے باہر نکلا تو ایک بہت بڑا کیکہ بینک کے اندر سے اپروور ہوا لوگوں نے سب نے ہاں 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 کیکہ لگایا تو رائیٹر کہتا ہے اس کے بعد میں کبھی بھی بینک نہیں گیا میرا فینانشل کیریئر یہی ہے پیسوں کا معاملہ یہی ہے اور اب میں اپنے پیسے اپنی ساکس میں جرابوں میں ہی رکھتا ہوں منیجر نے کیوں سوچا کہ لی کاؤک کے پاس کوئی بہتی اہم آفل اہم یہ عجیب و غریب سیکرٹ کوئی سیکرٹ مجود ہے تو رویل جو یہ رویل کرنا چاہتا ہے کھولنا چاہتا ہے رویل کا مطلب بتانا آفل کا مطلب عجیب و غریب یا اہم ترین یا بہت بڑا سیکرٹ کا مطلب جانتے ہیں آپ سیکرٹ تو منیجر بینک کے منیجر نے کیوں سمجھا کہ لی کاؤک کوئی اہم ترین سیکرٹ رویل کرنے والا ہے آنسر وہ گھبرایا ہوا ٹاکنگ سٹائل لی کوک کا اس ایکسپریشن اس کے چہرے کے تاثرات اور پزلنگ مینرز اور گھبرات والے جو مینرز تھے بیہیور تھا انڈیکیٹڈ یہ اشارہ کرتے تھے کہ یہ کوئی جاسوس ہے اور اس کے پاس کوئی سیکرٹ ہے جو یہ بتانا چاہتا ہے کوئیسٹن نمبر دو کوئیسٹن نمبر دو سے پہلے نوٹس گین کرنے کے لیے آپ مجھے کال کریں گے 0333 465 305 اور ہمارے پرنسپل آپ کو پوسٹ کر دیں گے آپ کے پتہ پر یہ نوٹس why did the writer feel confused in bank bank کے اندر writer یعنی کے لی کا confused کیوں ہوا 2013 what are the writer's state of mind writer کی ذہنی کیفیت کیا تھی whenever he entered a bank جب وہ bank میں داخل ہوا تو writer کی ذہنی کیفیت کیا تھی state of mind 2010 what was open at the side of private room private room میں جب writer manager کے ساتھ بیٹھا تھا تو باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی بجائے اس نے کیا کھول دیا تھا 2013 what other blunders did لی کاک کھومیٹ after leaving the manager's office manager's office کو چھوڑنے سے پہلے لی کاک نے اور کون سے blunders کیے تھے blunders سے مراد ٹوم فلڈری اور کون سے بےہودہ حرکتیں کی تھی اس نے فضولیات کی تھی 2014 what did the writer do in his puzzlement writer نے اپنی پریشانی میں puzzlement میں گھبرات میں کیا 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 and this is double star two star question اب ہمارا question کیا ہے کہ لی کاک نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں گھبرات میں اور کیا چیز اسے پزل کر رہی تھی اس نے غلطیاں کیوں کی the clerks the windows and the sight of money puzzled ہیں جس طرح clerks بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ان کے بیٹھنے کے انداز نے لی کاک کو پزل کیا windows جس طرح چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی تھی اس سے بھی پزل ہو گیا اور پیسے جس طرح دھیر لگا ہوا تھا اس کو دیکھ کر بھی پزل ہو گیا he did many mistakes اس نے بہت ساری mistakes کی first in manager's room he opened a door of the safe manager کے کمرے میں اس نے safe جو تھی اس کے دروازے کو کھول دیا اس safe میں کوئی files رکھی ہوں گی یا پیسہ رکھا ہوگا اس نے اس safe کے دروازے کھول دیا باہر جانے کے لیے instead of the door دروازہ کھولنے کی بجائے second دوسری mistake کی he gave the money to the accountant in a silly way اس نے accountant کو پیسہ silly way میں دیا یعنی کہ اہمکانہ طریقے سے دیا گول مول کر کے ایک گول بال بنا کر پیسے کہ اس نے پھینک دیا جب پیسے واپس نکلوا رہا تھا تو چیک پر six ڈالر لکھنے کی بجائے ہی ہی روڈ ٹھو 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 اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس نے شو کی کہ وہ غصے میں ہے یہ وہ کرنے کی وجہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے وہ اپنا مو بنا لیتا ہے پکا کہ وہ غصے میں ہے میرے ایک دوست تھے کامران ہم انہیں مسٹر ریچرڈ کہتے ہیں بڑی اچھی انگلیشہ ہم کی تو میں ان سے ایک دن پوچھ رہا تھا میں نے کہا کامران بھائی جب گھر لیٹ جاتے ہو تو پھر گھر میں بہانہ بناتے ہو وہ بہت سادہ سادمی ہے تو کہتے جی آسا جی کدھی کدھی بہانہ بنا لیتا ہے تھی کدھی کدھی مو بنا لیتا ہے یعنی کیا پھجائے اس کے کہ بہانہ بنایا جائے وہ سخت سا مو بنا لیتا ہے کہ بندہ غصے میں ہے کہ اگلا بات ہی نہ کرے گھر میں آفٹر دس مس ایڈون ایڈونچر کوئیشن نمبر تھری پرڑھ آفٹر دس مس ایڈونچر مس ایڈونچر کے بعد اس انہونی کے بعد اس مہم کے بعد اس خوفناک واقعے کے بعد ان دا بینک ویر ڈڈلی کارک کیپ اس منی لی کارک اپنا پیسہ کہا رکھتا تھا آفٹر دس مس ایڈونچر ان دا بینک بینک میں یہ غلطی کرنے کے بعد ہی بگن ٹو کیپ اس منی اس سوکس اس نے پیسہ اپنی جرابوں میں رکھنا شروع کر دیا اب پیسہ اس کا جرابوں میں ملے جیسے سوکے ہوئے پول کتابوں میں ملے پیسہ 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 دس بینک کے ملازمین کا کیا رفیہ تھا جب سٹیفن لی کارک بینک کو چھوڑ کر باہر گیا تو وہاں پر تمام ملازمین کا کیا رفیہ تھا 2014 جیسے ہی رائٹر گیا تو ایمپلائز نے ملازمین نے ایک اونچی آواز میں کہکا نماز شور پیدا کیا بیہائنڈ اس کے پیچھے روہر کا مطلب ہے دھارنا روہر کا مطلب شور بھی ہوتا ہے لافٹر کا مطلب کہکے کہکوں کا ایک شور وہاں پر اجاگر ہوا یہ فور کویسچن ہے اور تقریبا ہر چیپٹر کے فائیو یا فور یا سکس قویسچن ہیں قویسچن انہی میں سے ہی آئیں گے ان سے بار نہیں آئیں گے تو دس ایس ای بگ بینیفیٹ فور آل سٹوڈنٹس آف انٹر میں نے ان کے لیے ایک ایسٹ بنا دیا ہے اب ان کو ساٹھ ساٹھ یا ستر ستر قویسچن یاد نہیں کرنے پڑیں گے ہاں آپ اس کے ساتھ جو انرجی اب آپ کی بچ گئی ہے یعنی کہ آپ نے سکسٹی قویسچن پرپیئر کرنے تھے ایک چیپٹر کے تو اب آپ کر رہے ہیں فور قویسچن پرپیئر تو انرجی بچ گئی نا آپ کی اس انرجی کو کہاں لگانا ہے اس انرجی کو کریٹیو رائٹنگ میں لگانا ہے خود سے لکھنا سیکھنا ہے یہ جو ٹائم بچ گیا ہے اس کو خود سے لکھنا لکھنے سیکھنے میں خرچ کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو خود سے لکھنا آجائے آپ کو فیس بک پر ایسے دیں یوٹیوب پر ایسے دیں آپ کو گوگول پر انٹرنیٹ پر نواز شریف پر کسی پر بھی ایسے دیں جو انسین اننون ہو تو آپ خود سے لکھ سکیں کریٹیو رائٹنگ کی پریکٹیس کے لیے آپ لیکچر لے سکتے ہیں یا آپ آن لائن کوچنگ لے سکتے ہیں سو نائے سفیو سکتے ہیں